بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح معاود یکم مئی انیس آر با مقام ایمدی بلنگ لاہور حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے مخالف اگر تقوی طہارت نہ چھوڑیں اور تعصب اور اناد نہ کریں تو سب جانتے ہیں اور متقدمین بزرگ اور اولیاء اللہ صاف لکھ گئے ہیں ولی اللہ بے اولیاء مکالماتوں و مخاطباتوں دنیا میں صدہ نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں بلکہ سچی خواب تو بعض وقت بلا امتیاز نیک و بد کافر و مسلم کو بھی آ جاتی ہے بعض وقت زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کو چوڑے چماروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں پھر مومن کو جو کہ بوجہ اپنے ایمان صحیح کے ان سے بڑھ کر اس بات کا مستق ہے کیوں سچی خواب یا کشوف اور الہامات نہ مانے جائیں بلکہ مومن کو بہت بڑھ چرکر یہ سب باتیں میسر آ سکتی ہیں اس سے یہ مت خیال کرو کہ اس طرح صادقوں اور معمورین انبیاء اور رسل کی رویہ اور کشوف اور الہامات کی بے رونگ سے ہوتی ہے یا ان کے شان میں کوئی فرق یا بے وقت ہی لازم آتی ہے نہیں بلکہ یہ امور تو اس وحی نبوت اور خلطالہ کے مقالمات مخادبات کے واسے جو کہ اس کے انبیاء اور رسولوں کو اس کی طرف سے عطا کے جاتے ہیں ان کے تصدیق کرتے ہیں اور ان کے صداقت کی قوی دلیل ہیں کیونکہ اگر اس کا بیج ان لوگوں میں نہ پائے جاتا ممکن تھا کہ وہ فاسق فاجر بے دین لوگ وحی اور الہام کے وجود سے انکار کر بیٹھتے اور پھر ان کا اعتراض قوی ہوتا اسی واسے اللہ تعالی نے اپنی حکمت کامل حکمت سے انبیاء اور یا کے مقالمات اور مخادبات اور وحی نبوت کے واسے بطار تخمریزی ایک شہادت ہر طبقے کے لوگوں میں خود ان کے نفسوں میں پیدا کر دی تاکہ انسان کو انکار کرنے واسے کوئی وفر کوئی مفر نہ رہ جائے اور اندر یندر ملزم ہوتا رہے قائدے کی بات ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کا نمونہ نہ دیا جائے تو اس کے متعلق شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ بات صرف صرف اسلام ہی میں پائی جاتی ہے اور یہ صداقت مذہب کے ایک عالی دریلے جو کسی دوسرے مذہب میں پائی نہیں جاتی اسلام ہی خدا کو پسند اور خدا تعالی کا مقرر و مقبول مذہب ہے اس واسے اس نے ماز اپنے رحم سے اسلام میں مسلمانوں کو ٹھوکر اور شبہات سے بچانے کے واسے سسلح مقالمات اور مخادبات کا ہمیشہ جاری رہنے والا اکمل فیضان اطا کیا لوگوں کے دنوں میں اس قسم کے خیلات اکثر جاگزین ہو جائے کرتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور یہ مدعی الہم بیاخر میری طرح کے انسان ہے تو کیا وجہ ہے کہ مجھے الہم اور مقالمہ الہیہ نہیں ہوتا اور اس کو ہوتا ہے اس واسے ایسے شبہات کا قلعہ کمہ کرنے کے غلط سے اللہ تعالی نے ہر انسان میں اس فیضان کے ایک جلگ بتا اور نمونہ رکھ دی ہے دیکھو جس طرح ایک پیسہ لاکھ دو لاکھ پیسوں کے وجود کے لیے اور ایک روپیہ دو کروڑ روپاں اور خزائن کے واسے دریل ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک سچا خواب الہم کے واسے دریلے صحیح ہو سکتا ہے سچے خواب بطا اور ایک نمونے کے فطرت انسانی میں وضیعت کیا گیا ہیں تاکہ اس نقطہ سے زنتائی کمال فیضان کے وجود یقین کا لیے جاوے یا بے خواب معمولی بلکہ ادنا درجے کے انسان کو بھی ممکن ہے تو کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے کامل اور پاک مظہر انسان میں اس خواب کالا مرتبہ جس کو الہم کہتے ہیں موجود نہ ہو کیونکہ سچا خواب بھی کمالات نبوت کا ایک ادنا ترین عیساء ہے یاد رکھو کہ سلسلہ مقالمہ مخاطبہ اسلام کے روح ہے ورنہ اگر اسلام کو یہ شرف حاصل نہ ہوتا تو یقین اسلام بھی دوسرے مذائب کی طرح مردہ مذہب ہوتا اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اگر اسلام اس فضل راہی اور برکہ سے خالی ہوتا تو یقیناً اسلام میں بھی کوئی وجہ فضلت نہ تھی یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ اس قسم کے زندہ نمونیں اسلام میں ہر صدی کے ساتھ پر پھیجتا رہا ہے اور اس طرح سے ہمیشہ اسلام کا زندہ مذہب ہونا دنیا پر ثابت کرتا رہا ہے اسلام ایک وقت وہ مذہب تھا کہ ایک شخص کے مرتد ہو جانے سے قیامت برپا ہو جاتی تھی مگر اب وہی اسلام ہے کہ لا کوئی انسان اس سے مرتد اور بے دین ہو گئے نرونی اور برونی دشمنوں کے حملوں سے اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کی حتر کی گئی پاؤں کے نیچے روندہ اور کچھ لگیا خود مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے دین کی حقیقت سے بے قبر ہو کر دین کے دشمن ثابت ہو رہے ہیں اب بتاؤ کہ وہ کون سی زلالت اور گمرائی باقی ہے جس کے اب انتظار کی جاتی ہے عیسائیوں میں پادری فندر کی کتابیں متعلق کر کے دیکھ لو وہ لکھتا ہے کہ اسلام میں ایک بھی پیشگوئی نہیں جو کی گئی اور نہیں کوئی پوری ہوئی الافلامی مغلبت روم والی پیشگوئی کو بھی وہ زنی اور ڈھکوصلہ بتاتا ہے کہ آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ بھی اللہ واقعات موجود کو دیکھ کر ایسا اندازہ تلیا تھا اور اس طرح سے پیشگوئی کر دی تھی اس کے سوار سینکنوں کتابیں اور رسائل ہیں جو اسلام کے خلاف لکھے گئے کوئی مسلمان کسی عیسائی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور دسمنانے اسلام کو کوئی دندان شکن جواب نہیں دے سکتا اگر اسلام اور اسلام کی زندگی صرف پرانے قصوں پر ہی آ رہی ہے تو پھر یاد رکھو کہ اسلام آج بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے یاد رکھو کہ اسلام کے جس طرح خدا تعالی نے ابتدامی حمایت کی اور کرتا آیا ہے اسی طرح آج بھی اسلام کی حمایت میں وہ تازہ بتازہ نشان دکھا سکتا ہے اور ہر مومن کے واسطے وہ بشرتے کہ کوئی مومن اور فرقان پیدا کر سکتا ہے مگر یہ ہیں نام کے ملان اور حامیان دین مطین کہ خود ممبروں پر چڑھ کر برند آوازوں سے کہتے ہیں کہ اب اسلام میں نشان دکھانے والا کوئی نہیں چنانچہ مولی محمد حسین صاحب نے خود جلس ہے محبسو میں جہاں کہ تمام مذہب کے لوگ جماعت اس بات کا اقرار کیا کہ افسوس ہے کہ اسلام میں آج کل ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو نشان دکھا سکتے ہیں گویا خود اقرار کر لیا کہ ہمارا مذہب دوسرے مذہب کی طرح ایک مرضہ مذہب ہے اور زندگی کی جو آلامات ہوتی ہیں وہ اب اس میں موجود نہیں ہیں اب غور کرو کہ اسلام کی عزت ایسی باتوں میں ہے یا نہیں بلکہ اس سے برکر اور کیا ذلت ہوگی کہ اسلام کا ایسے لوگوں سے خالی مانا جاوے جن سے خلط اللہ مقالمہ مخطبہ کرتا ہو اور جن کے صداقت کے ثبوت کے واسطے ان کے ساتھ زبدست غیب پر مستمع نشان موجود ہوں یاد رکھو کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی کچھ زمان آ جاوے کہ اسلام میں یہ برکار نہ رہیں تو یقین رکھو کہ اسلام بھی اور مذہبوں کی طرح مر گیا کیونکہ زندگی کی جو آلامت تھی جب وہی مقود ہے تو پھر زندگی کیسی دیکھو برہموں بھی تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور وہ اگر تم سے سوال کریں کہ محمد رسول اللہ کے زیادہ کرنے سے تمہیں کیا طاقت اور خصوصیت پیدا ہوگی تو بتاؤ ان کو کیا جواب دوگے مسلمان کو چاہیے کہ ایک ایسی زبردست بات پکڑے اور ایسا اصول اختیار کرے کہ جس سے وہ دوسروں پر غالب آ جاوے اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم میں اور تمہارے غیروں میں معاور امتیاز ہی کیا ہے جبکہ برہموں بھی توحید کے قائل ہیں عیسائی بھی توحید کے خیالات رکھتے ہیں آریابی توحید کے ہم ہی بنتے ہیں یہودی بھی معاہد ہیں ہم نے ایک خط فاضل یہودی کو لکھا تھا کہ توحید کے متعلق تمہارا کیا عقید ہے اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ ہماری تعلیم توحید کی ہے اور ہمارا وہی خدا ہے جو قرآن کا خدا ہے اب یہ سمجھئے اور غور سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جب یہ لوگ بھی توحید کئی دعویٰ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں خصوصیت کی وجہ کیا ہے رہی نظری اور دقیق بیسیں سو وہ تو زبا کرنے والی بیسوں سے کبھی کوئی نہیں گئی کی تھی کہ تین برس میں مر جاؤں گا میں نے خدا سے خبر پا کر اس کے حق میں پیش گئی کی تھی کہ چھ برس میں بدلیا قتل ہلاک ہوگا لے خرام کی کتاب خبت احمدیا کھول کر دیکھ لو کہ کس طرح اس نے رو رو کر گریہ و بکا سے پرمیشر کے حضور نے عدیز و انکسار شلت جا کی ہے اور خدا تعالیٰ سے صادقی تائید اور نصرت اور قاذب کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ مانگیا ہے تاکہ حق و باطل میں تمیز ہو سکے اور دنیا پر ظاہر ہو جاوے کہ آریہ مد اور مذہب اسلام دونوں میں سے خدا کے حضور کون سی راب پیاری اور منظور ہے اور کون سی مردود آخر کار جو فیصلہ ہوئے ایک دنیا اس کو جانتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس کی تائید کی اور کون نام مراد مرا اور اس طرح سے سچے اور چھوٹے اور اسلام اور آریہ مذہب کا ہمیشہ کے واسطے تصویہ ہو گیا یہ ہیں خدا کے نشان اور ان کا نام ہے معاویل امتیاب خسک مباسات سے کیا ہو سکتا ہے بھلا کبھی کسی نے دیکھا بھی کہ مباسات سے کسی نے ہار منوائی ہو ایک طرف خبت احمدیہ کو لے لو اور دوسرہ میری کتابوں کو لے لو جن میں یہ پیس کوئی بڑی بسط سے درج ہے پھر مقابلہ کرو کہ کون سا خدا کا کلام ہے اور کون سا شیطان کا اگر میرا نت خدا کے طرف سے اور خدا کے حکم سے نہ ہوتا تو کیا ممکن نہ تھا کہ میں ہی مر جاتا اور وہ زندہ رہتا کیونکہ ظاہر ہے اسباب اس بات کے متقاضی تھے میں اس کے نسبت عمر میں زیادہ تھا اور پھر بیماری میرے لائے کے حال تھی مگر برخلاف اس کے وہ مضبوط توانہ اور درستہ یہی نہیں بلکہ اس کے سوا اور بھی جس جس نے مبالہ کیا وہی ذریل ہوا ہلاک ہوا غلام دستگیر قصوری موجودین لکھو کے والا ان لوگوں نے مبالہ کیے اور خود ہی ہلاک ہو کر ہماری صداق پر ہمیشہ انگواستے موریں کر گئے مولوی چراغ دن جمعو والے نے میری نسبت پیش گئی کی کہ تاؤن سے مرے گا اور مبالہ کیا مگر دیکھو خود ہی تاؤن سے مرا ایک فقیر مرزا تھا اس نے بھی اعلان کیا اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ مرزا رمضان کے مہینے میں مر جائے گا مجھے عرش سے یہی خبر دی گئی ہے آخر جب وہ رمضان کا مہین آیا تو خود ہلاک ہو گیا بابو الہی بس صاحب نے بھی ہماری نسبت اپنی کتاب میں تاؤن سے مرنے کی پیش گئی کی تھی مگر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح مرے اب بتاؤ کہ موجزات کے سر پر سینگ ہوتی ہیں دوئی جس سمدروں کے پار بیٹا تھا جب وہ ہمارے مقابلے میں آیا اور ہم نے خدا سے خبر پا کر اس کے واسطے اس کی پرحضرت حلاکت کے واسطے پیش گئی کی تو فوراں اس پر آثار ادبار ظاہروں نے شروع ہو گئے اور آخر آخر کار بڑی نامرادی سے مفلوج ہو کر اور طرح طرح کے دکھ اور ذلتیں دیکھتا ہوا علاق ہو گیا غرضے کے اگر نشانات کے کتاب بنائی جاوید یقین ہے پچاس جز کے کتاب تیار ہو دیکھو عبداللہ آتم بنا کان ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے کوئی نیا موزہ دکھاؤ خدای نشانات کے باسی ہو گئے ہیں اور وردی ہو گئے ہیں کہ ان کو رد کر دی جاتا ہے اور اپنے مرضی کے نشانات مانگے جاتے ہیں خدا تعالی کسی کے متحد ہو کر چلنا نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے مرضی کا تابع ہو وہ نشان دکھا رہا ہے مگر اپنی مرضی کے معافی دکھاتا ہے کیا ان سے تسلی نہیں ہوتی یہ اور مانگے جاتے ہیں الغرض قرآن شیر میں آخری زمانے کے معاہد کا نام خلیفہ رکھا گیا ہے اور حدیث نویہ میں مسیح کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے بھی ہمارے دو نام رکھے ہیں جو کہ ہماری کتاب میں جس کو عرصہ سبیس سال ہو گیا کہ چھپ کر شائع ہو گئی اور دوست دشمن کے ہاتھ میں موجود ہے چنانچہ ہمارے ایک الہام میں یوں آیا ہے انہی جائلن فی الارض خلیفہ اور ایک دوسرے الہام میں ہے کہ الحمدللہ اللہ جالک المسیح ابن مریمہ غرض حدیث اور قرآن شریف کے روسی اللہ تعالی نے ہمارے ہی یہ نام رکھا ہے اور آنے والا معاہد ہمیں مقرر فرمایا ہے مسیح ناصری تو مر گیا اور قرآن شریف میں بار بار اس کی وفات کا بڑا زور سے ذکر کیا گیا ہے وہ تو آپ کسی طرح زندہ ہوئے نہیں سکتا جب اس کی جگہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے کو بٹھا دیا تو آپ بھی اس کے انتظار کرنا کیسی نادانی اور جہالت ہے میرا مدعا یہ ہے کہ لوگ جس معاملے میں بیس کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مو مانگے نشان دیے جائیں دیکھو صدا نبی ایسے بھی آئے کہ ان کے پیش گئی کسی پہلے کتاب میں نہیں کی گئی اس کے ساتھ خدای نشان اور تائید کا علم لازمی طور سے ہوتا ہے دیکھو بائبل انجیل قرآن حدیث میں جن موجزات کا ذکر ہے دشمن ان کو ناماننے کے کی وجود پیدا کر سکتا ہے تحریف تبدیل کے الزام لگا سکتا ہے اور رنگ کے دوسرے پہلو کے معنی کر سکتا ہے غرص کے گزشت آمور پر یگر فیصلے کے انحصار اور دار و مدار ہو تو اس میں بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں مگر اللہ تعالی آرگر پسند نہیں کرتا کہ حق و باطل میں خلط ہو اور حق دنیا پر مستبع رہے اسی واسطے اس کی سنت ہے کہ وہ تازہ بتازہ نشانات سے عمر حق کا ہمیشہ اظہار کرتا رہا ہے چنانچہ اس زمانے میں بھی جب خدا تعالی نے ہمیں معمول کر کے بھیجا اور مسیح مہود اور خاتم الخلفاء ہمارا نام رکھتا تو ساتھی یہ بھی فرمایا کہ قل اندی شہادتو من اللہ فہل انتم مسلمون یعنی ساتھی اپنی شہاد اور گواہی بھی عطا فرمائی پس اس وقت ہمارے ساتھ بھی خدای شہادت موجود ہے کوئی بھی اعتراض جو من حاج نبوت پر قرآن اور حدیث کے روز سے عام اس کا جواب دینے کو ہر وقت تیار ہیں ہر مدعی سے یہی ہوتا ہے کہ اس کے ستھ کے دعویٰ کا ثبوت مانگا جاتا ہے سوہام اس امتحان کے واسطے ہر وقت تیار ہیں بشرتے کے من حاج نبوت پر ہو خدا جانے ان پرانے قصوں میں کیا رکھا ہے کہ یہ لوگ تازہ بتازہ نشانات کو تو نہیں مانتے اور قصوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ قصوں سے تمہیں حاصل ہی کیا یہودیوں کے قصے تو تم سے کہیں بچر کریں تو کیا ان کو مان لوگے ہر قوم میں قصوں کی برمار ہے مگر خوش قصے تقبیت ایمان اور تازگیہ روح کے واسطے کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکتے قصوں والا ایمان بھی کچھ بودھائی ہوتا ہے تازہ بتازہ نشانات اور خدا تعالیٰ کی گوائی کو جو لوگ نہیں مانتے ان کی سزائی آخر یہی ہے کہ وہ قصے کہانیوں کے پیرو ہیں